تمام میڈیو کا دوستوں کا کہ ہمارے ایک چھوٹے سے نوٹس اور چھوٹی سے ریکویسٹ پہ آپ یہ تمام چیزیں آرینج کر لیتے ہیں اور ہم نے آج تک جو ہمارے ملک پہ بلکہ پوری دنیا میں جو یہ وبا آئی ہوئی ہے آپ ہمارے شانہ بشانہ رہے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے اسی جنگ کا آپ بھی حصہ ہیں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جس کا رقبہ تقریباً آدھے پاکستان کے برابر ہے تو فارفلنگ ایریاز کی وجہ سے کوئی چیزیں جو ہم نہیں پہنچا سکتے وہ آپ کے توسط سے پہنچاتے ہیں تو ان میں آپ کا اس تمام آج تک جو جنگ ہوئی ہے اس میں آپ لوگوں کا کردار بھی ایک آرابال دستے کی طرح رہا ہے آج پریس کانفرنس کا مقصد میرا یہ تھا ایک دو ایجنڈاز تھے نمبر ایک کہ آج تک کی صورتحال کرونا کی بلوچستان میں کیا ہے دوسرا یہ تھا کہ حکومتی اقدامات کیا ہوئے تیسرا پوائنٹ میرا ڈسکس کرنے کا یا آپ تک پہنچانے کا یہ تھا کہ کچھ پروپیگنڈاز جو حکومت کے خلاف یا اس کرونا میں جو چیزیں ڈاکٹر حضرات یا ہمارے پیرامیڈیکل پرسنیلز یا آپ لوگ کر رہے ہیں کچھ غلط فہمیاں ہیں جن کو آج میں ان کو ہی متحصیح کروں گا تو پہلا ایجنڈے میں پہلا جو پوائنٹ ہے میرا کہ آج تک بلوچستان کی صورتحال کیا ہے وہ میں پہلے ہی عرض کر چکا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیکنیکل لوگ تجاویز دیتے ہیں ہم نے لاگ ڈاؤن کی تجویز دی تھی کہ اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے جس پہ عمل نہیں کیا عوام نے گورنمنٹ نے لاگ ڈاؤن کیا لیکن ہماری عوام نے کوئی اس پہ عمل نہیں کیا عید پہ آپ نے خود دیکھا اور اس کی وجہ سے یہ جو خطرناک صورتحال ہو رہی ہے دن بہ دن آپ دیکھیں کہ جو ریشو پہلے دس سے پندرہ پرسنٹ تھا آج پینتیس سے چالیس پرسنٹ کو مچیف کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا میں نے کوئی ایک ڈیڑھ ماہ پہلے اس چیز کو ڈسکلوز کیا تھا کہ میں میں ہم پیک لیں گے جولائی تک اگر لاک ڈاؤن نہیں رہا یا عوام نے پر ایس او پی عمل دارامت نہیں کیا تو صورتحال خطرناک ہو جائے گی جو واضح ہو رہی ہے اور میری جو پریڈکشن تھی اس کو آپ دیکھیں کہ آپ کا گراف اس وقت ابھی تک فلیٹ نہیں ہوا اب یہ کب جا کے فلیٹ ہوتا ہے اور کتنا عرصہ فلیٹ رہتا ہے نو باڈی نو کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے شہر میں ہم سے زیادہ آپ رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ گھومتے رہتے ہیں خبریں کولیکٹ کرتے ہیں صورتحال میرے بتانے سے آپ کے سامنے واضح ہے تمام اور یہ جولائی تک جولائی اور اگرس کے درمیان جو ایک پیک آ رہی ہے اس کے لیے ہم نے کیا اقدامات کی ہیں کیونکہ ہم ٹیکنیکل لوگ ہیں سرکار کا حکم ہے ہم تو اس کے خلاف ہر چیز کرتے رہیں گے لیکن عوام کی طرف سے ہمیں کوئی پذیرہ ہی نہیں ہو رہی ہم نے مختلف ہیڈ آف ڈرائب سے بھی ریکویسٹ کی ہم نے پالٹیشن سے بھی ریکویسٹ کی ہم نے علماء حضرات سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ مختلف جگہوں پہ مختلف گاؤں میں اس چیز کا پرچار کریں لیکن اس کا بھی خاطر کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت آپ کے آپ نے تو کل دیکھا ہے کہ تقریباً سات آزار چھے سو تیرہ کے قریب میرا خیال ہے تیہتر سیون تھاؤزنڈ سکس ہنڈرینڈ سیونڈی تری اس وقت آپ کے پازیٹیو آ چکے ہیں کیسز اور پچکتر ڈیتھ ہو چکی ہیں ہم لوگ نے ٹوٹل جو سکرین کیا ہے وہ سیونٹی نائن تھاؤزنڈ نائن ہنڈرین ففٹی ٹو پیشنٹ سکرینڈ ہوئے ہیں اس وقت بلوچستان میں اب یہ ریشو آپ دیکھیں کہ دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ جولائی تک میڈ جولائی دس سے پندرہ تک ایک لاکھ سے زیادہ لوگ انفیکٹ ہو جائیں گے تو یہ صورتال آپ کے گوش گزار کرنی تھی اپنے عوام سے ہاتھ باندھ کے دس بسدہ عرض کیا تھا ان کو لیکن آپ باہر دیکھیں وہی میلے ٹھیلے مسجدوں میں وہی چیزیں ہیں کوئی ایس او پی پہ سوائے کینٹ کے میں ایک دن گیا ہوں کینٹ میں نماز جمعہ آدھا کی وہاں ایس او پی پہ تعلیم لیکن ہمارے جو یہاں باعث شہروں میں کہیں بھی ایس او پی پہ مرجد میں وہی اعتماع ہیں وہی تکریریں وہی تمام چیزیں چل رہی ہیں تو یہ تو عوام کو یہ بتانا تھا اب اس میں جو انفیکٹ ہوں گے اور یہ پیک لے گا یہ اگست اور سپٹمبر تک جتنا میں نے پریڈکشن کی ہے آپ کو کہ دسمبر تک نائنٹی پرسنٹ اور اب تو یہ ہو رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ لوگ نہ ایفیکٹڈ ہو جائے اب اس میں کتنے کرٹیکل ہوں گے کتنے کی ڈیتھ ہوتی ہے نو باڈی نو یہ تو اللہ جانتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہم نے ہم روز روز ضائع کر رہے ہیں جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں پانچ میرے ڈاکٹرز اس وقت دو سو چونسٹھ ٹو سکسٹی فور ڈاکٹر ایفیکٹڈ ہیں سکسٹی ون پیرامیڈکس ہیں فائیو نرسز ہیں پانچ ڈاکٹروں کی ڈیتھ ہو چکی ہے پانچ ڈاکٹر ایڈمیٹڈ ہیں اب یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ایس او پی پہ عمل درامت نہ کرنے جب میں نے پریڈکشن کی تھی تو عوام نے مزاک اڑایا کوئی ہنستے تھے کہ یہ دو مہینے پہلے بتا رہا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ سیونٹی نائنٹی پرسنٹ لوگ ایفیکٹڈ ہوں گے دسمبر نومبر تک تو اب آپ لوگوں کے سامنے ہیں میں آج دو بر آپ لوگوں دور آ رہا ہوں آپ خود فیصلہ کریں جو میں نے دو ماہ پہلے کہا تھا اس وقت دس سے بارہ پرسنٹ کا ریشو تھا پینتیس چالیس پرسنٹ پہ آپ آ چکے ہیں ٹیسٹنگ کے پیسٹی ہماری پہلے اتنی نہیں تھی جب اسٹارٹ لیا تو سو سے ڈیڑھ سو تقریباً ٹیسٹ ہم کر رہے تھے آج علمداللہ فورٹین ہنڈرڈ ٹیسٹ تقریباً چودہ پندرہ سو ٹیسٹ کل بھی بارہ سو سے اوپر ٹیسٹ ہوئے ہیں چودہ پندرہ سو ٹیسٹ ڈیلی ہو رہے ہیں جیسے جیسے ٹیسٹنگ کپیسٹی ہماری بڑھے گی آپ دیکھیں گے کہ ٹیسٹ آپ کے سامنے یہ کتنے پازیٹیو آتے ہیں کتنے کرٹیکل ہوتے ہیں کئی لوگ ہیں جو ابھی تک رپورٹ نہیں کر رہے ڈیتھ سو رہی ہیں رپورٹ نہیں ہو رہے رینڈم ٹیسٹنگ بھی ہم نے شروع کر دیا سی ایم صاحب کے حکم پہ اب آپ دیکھیں میں نے دوبارہ پہلا میرا پوائنٹ جو تھا پھر عمام سے اپیل تھی میری کہ پھر میں اپیل کرنے آیا ہوں کہ ایس او پی کا خیال کریں جو حکومت نے حکم دیا ہے اس پہ عمل درامت کریں مہربانی کریں ڈسٹنس رکھیں اپنے گھروں میں رہیں رہ گیا سوال پینک ہوئے ہوئے ہیں سب لوگ کہ ٹیسٹ کیا جائے میں ایک دو چیزیں اور آپ کو ایک ٹیکنیکلی بتا دوں ٹیسٹ اس مسئلے کا حل نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ہمیں کنفرم ہوتا ہے کہ یہ بندہ پازیٹیو ہو گیا اور اس کو کورنٹائن کر دیا جائے تاکہ ٹرانس میشن نہ ہو ویسے بھی جب فلو ہوتا تھا آپ دیکھیں جب فلو ہوتا تھا تو پہلے فلو میں ہم دو تین دن ویسے چھوٹی کر لیتے تھے آفیسز سے بھی گھر میں کورنٹائن ہو جاتے تھے لائک دس علامات مائلڈ ہوں آپ گھر میں ریسٹ کریں اگر سانس کی تکلیف ہے پہلے بھی عرض کیا میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے تو کنسلٹ کریں ڈاکٹرز کے ساتھ یا ہسپیٹر میں تو ہر ایک آدمی یہ کہ چھینک آ جاتے پہ ٹیسٹ کر لیں ہمارے ٹیسٹ سے کوئی فائدہ نہیں اور کچھ اگر ٹیسٹ ہو بھی جاتے ہیں جو ہوم کورنٹائن ہوئے تھے وہ سودہ سلف لینے کے لیے باہر آتے ہیں پھر دوسروں کو ٹرانس میٹ کر رہے ہیں یہ ڈیلی ہو رہا ہے داشت پہ تندور پہ ہوتلوں میں ریسٹورنٹ میں آپ دیکھیں اب تو لوکل ٹرانسپورٹ کھل چکی ہے اور اس میں بیڑ دیکھیں کوئی ایس او پی پہ عمل درامت نہیں ہے حالانکہ انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہم اس طرح سیٹ پہ ایک سیٹ چھوڑ کے بٹائیں گے یہ ہوگا یہ اتنی کپیسٹی ہمارے بسوں میں ہوگی اس پہ بھی عمل درامت نہیں ہو رہا تو اس پوائنٹ کے لاسٹ میں پھر میری التجاہ ہے عوام سے آپ لوگوں کے تورسط سے کہ اس پہ عمل درامت کریں کہ آنے والی صورتال بہت خطرناک ہے اس میں کون بچے گا کون جائے گا کوئی نہیں جانتا یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے دیکھے سابق ایم پی ایز وزراء سندھ کے یہاں کے ایکسپائر ہو گئے شہید ہو گئے ڈاکٹر شہید ہو گئے دوسرے لوگ شہید ہو رہے ہیں یہ سب چیزیں آپ کے لوگ کے سامنے ہیں کرٹیکل کنڈیشن میں اب موجود ہیں کچھ کراچی میں ہیں کچھ ہمارے پاس ہیں حکومت نے کیا اقدامات کی ہے اب دوسری دوسرا یہ تھا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہر آدمی پروپیگنڈا بھی ہو رہا تھا ہر آدمی یہ جو وبا آئی یہ اچانک تھی اور یہ وائرس نو زیادہ ہے یہ نہ پہلے ورلڈ میں اس کی کوئی پرڈیمک تھی نہ اس کی کوئی آج تک نہ اس کا آج تک علاج دھرافت ہوا اب یہ نئی وبا آئی کوئی تیار نہیں تھا اس حکومت نے کیا اقدامات کی ہیں اپریسییشن تو نہیں ہے حکومت کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے ڈاکٹرز کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے پرفیکٹ اللہ پاک کی ذات ہے حکومت نے جو کچھ کیا ہے میڈیکل پرسنیل نے جو کیا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میڈیا کے دوست وکلا برادری میرے بھائی سماجی کارکن آپ ایک کمیٹی بنا لیں جو میں آج آپ کو کہوں گا without any information آپ جائیں ان چیزوں کو دیکھیں ground reality چیک کریں صرف باتوں میں نہیں کہ یہاں کچھ نہیں روحا وہاں کچھ نہیں ہو رہا جام صاحب نہیں کر رہا گورنمنٹ نہیں کر رہی فیڈرل نہیں کر رہا آرمی نہیں کر رہی آپ دیکھیں جا کے ground reality دیکھیں ground reality کے بعد آپ جس کو بھی جوڈیشری کو بتا دیں جام صاحب کو بتا دیں جو میں بتانے لگا ہوں ان چیزوں کی جا کے ان کی confirmation کریں پھر بتائیں کہ یہ چیزیں ہوئیں ہیں گورنمنٹ بلوچستان نے یہ چیزیں کی ہیں فیڈرل نے کیا ہے کہ نہیں کیا فیڈرل نے ڈیم یہ جو ہے کل بھی انہوں نے کل تک ہمیں 20-20 لیٹر بھیجے ہیں پی پی کٹس بھیجے ہیں آپ کے اور ایکیپمنٹ جو کووڈ کے حوالے سے ہیں وہ بھیجے ہیں آن لائن ہے ہمارے ساتھ پاک آرمی آپ دیکھیں پاک آرمی کو کہ انہوں نے 130 جو تیارہ ہے وہ بھی چائنہ بھیجا جو چیزیں آپ کی لے آئے یہ آرمی کا رول ہے تفتان بارڈر پہ کیمپ قائم ہے ہمارے سیولینڈ ڈاکٹروں کے شانہ بشانہ وہ بیٹے ہوئے ہیں اس آفت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں آرمی بھی بیٹی ہوئی ہے ان کے ڈاکٹرز موجود ہیں کلا عبداللہ میں دیکھیں ایف سی کے ساتھ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں تو کیا کرے آرمی ہر ڈاکٹرز میں آرمی آپ کے ساتھ ہے سیلابوں میں آرمی ہے آپ کے ساتھ زلزلے میں آرمی ہے آپ کے ساتھ پینڈے میں کو رہا ہے آرمی ہے آپ کے ساتھ کہتے آرمی کچھ نہیں کر رہی آرمی کا کام تو بارڈر کا ہے انہوں کو آپ نے یہاں انگیج کر لیا ہے یہاں انگیج ہیں دہشتگردی کے خلاف وہ ہیں بلوچستان کی حکومت پہ بلوچستان کی حکومت اس جام صاحب کی حکومت سے پہلے میں ان اپنے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے وہ بتا دیں یہ جو چیزیں اب ہوئیں کیا وہ حکومت میں نہیں تھے بولان میڈیکل کالیج چرشری کیر ہاسپیٹرلے وہاں آئی سی او نہیں تھا کس طرح میڈیکل اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے جب آپ دوسروں کو بتائیں گے تو پاکستان کے دوسرے صوبے آپ پہنسیں گے کہ حکومتیں نہیں تھیں وہ وہاں وزیر صحت نہیں آئے تھے سیکٹری ڈاریڈر جنرل نہیں تھے جام صاحب نے کیا کیا ہے پورٹفولیو ہائلت کا ان کے پاس ہے آپ آج جا کے دیکھیں میں ایک ایک کر کے گنواتا ہوں بولان میڈیکل کالیج میں چالیس بیڈ کا آپ لکھیں میں نے آپ کو دعوت دی اب اس کے بات تو میں کچھ نہیں کہوں گا کہ میں نے آپ کو دعوت دیئے کہ آپ خود سیلیکٹ کریں میڈیا کے دوست وکلا برادری سماجی کارکن جو بھی جا کے دیکھیں جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں پھر بتائیں بولان میڈیکل کالیج میں چالیس بیڈ کا ایچ ڈی یو ہائی ڈیپنڈنسی یونٹ قائم کر دیا گیا ہے مانڈیٹرز وہاں موجود ہیں بائی پیپ سی پیپ یہ میں آپ لوگوں کے ٹیکنیکل لفظ ہے بائی پیپ ہے ایک نان انوینسیو وینٹی لیٹر اس کے بعد وینٹی لیٹر کی کلاس شروع ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوویڈ کا پیشنٹ یا نان کوویڈ پیشنٹ جب ایڈمیٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھرپڑوں کے اندر کاربن ڈائیک سیڈ ریٹین کرتا ہے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اب اس کے دو فنکشن ہیں ایک تو آکسیجن کی سپلائی پریشر بڑھا دیتا ہے کاربن ڈائیک سیڈ کو نکال دیتا ہے پیشنٹ کی رکوری شروع ہو جاتی ہے یہ اس وقت بی ایم سی میں موجود ہیں بائی پیپ دو بائی پیپ ہم نے بی ایم سی کو دیئے ہیں دس سی پیپ بی ایم سی کو دیئے ہیں بارہ ونٹی لیٹر چھے ونٹی لیٹرز دو دنوں میں انڈیا میں نے دیئے ہیں چھے ہمارے پاس موجود تھے آئی سی یو فولی فنکشننگ ہے ڈاکٹرز ایڈمیٹیڈ ہے جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ بی ایم سی کی پوزیشن ہے بی ایم سی کے بلکل نیئر بینز میں جو ڈاکٹر آسٹل اور نرسنگ آسٹل ہے دو سو پچیس بیڈ لگا دئیے گئے ہیں ہائی جین کٹ آکسیجن اٹیچ بات آئی سوشل آئی سولیشن کیلئے اب آج ہیں فاطمہ جناہ میں فاطمہ جناہ میں اس وقت آپ کے چھالیس پیسنٹ ایڈمیٹ ہے اکیس بائی پیپ ہیں چودہ ونٹی لیٹرز ہیں پیشنٹ ایڈمیٹڈ ہیں جگہ نہیں ہے سیچوریٹڈ ہے آج ہیں شیخ زہد پہ اٹھاسی پیشنٹ ایڈمیٹڈ ہیں آپ کے انیس ونٹی لیٹر ہیں ان کے پاس انیس بائی پیپ ہیں ان کے پاس پچاس کے قریب ایچ ڈی یوز ہیں پندرہ ان کے پاس آئی سی ایو بیڈ ہیں ایکسپینڈ کر رہے ہیں ہم پچیس تک جائیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے تک دیکھ سکتے ہیں آپ سیول ہسپیٹل میں سیول ہسپیٹل میں آ جائیں آپ چھے ونٹی لیٹر کا آئی سی ایو ہے پچاس بیڈڈ کا آئی سولیشن وارڈ ہے اس کو آئی سی ایو کو میکسپینڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ نان کووڈ کے بھی اب اگر آپ کا دوسرا سیکنڈ کوئیشن ہو گئی ہے تو کووڈ کے حوالے سے تھا اگر نان کووڈ کا کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے اس کو ونٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو گیارہ ونٹ موجود ہیں اس پی ایچ میں تو کیا کرے حکومت بلوچستان باقی کوئی جواب تو دے یہ چیزیں پہلے بھی تھی یہ چیزیں پہلے بھی کی جانی تھی حجام صاحب کی حکومت نے کیا ہے یہ برملا کہہ رہا ہوں سرکار کا نو کروں ضرور لیکن گراؤنڈ ریالیٹی پہ بات کر رہا ہوں آپ جا کے دیکھیں میں نے تو آپ کو دعوت دیا آپ جائیں اور اس کو دیکھیں چیک کریں پھر ہمیں رپورٹ کریں کہ یہ چیزیں موجود ہیں کہ نہیں پروپگنڈا تھا گورنمنٹ کے خلاف شیخ زہد میں بی ایم سی میں یا ایس پی ایچ یا فاطمہ جنہ میں جس طرح ہمارے دو دوست وفات کر گئے ایک میں ری ڈاکٹر تھے اور اسسسنٹ کمشنر سوراب یا وہاں موچر تھے وکیل ساتھ کھا کر اس کے پر آپ دیکھا سوشل میڈیا پہ بہت گالیاں بھی دی گئیں ڈاکٹروں کو مختلف لوگوں نے حکومت کو بھی برا بھلا کہا گیا دونوں کی میں آپ لوگوں کو صفائی پیش کرتا ہوں ڈاکومنٹ دیتا ہوں ڈاکٹر زبیر صاحب ڈاکٹر زبیر صاحب ڈاکٹر ہیں ٹراما کے انچار جائیں میرے کلیگ ہیں چھٹی پہ ہیں گھر پہ مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے سانس کی تکلیف ہو رہی ہے میں نے کہاں کورنٹائن ہو جائیں آجائے کہتے ہیں میں گھر میں رہوں گا ٹیسٹ کے لیے ٹیم بیجی گئی ہے بیٹا وائف ڈاکٹر ہے سالی ڈاکٹر ہے اسسسٹنٹ پرویزر ہے آپ نے دیکھا پازیٹیو آیا ہے پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آجائیں شیخ زہد میں بی ایم سی میں کہتے ہیں میں گھر کو رینٹائن ہونے چاہتا ہوں دو دن کے بعد کہتے ہیں میرے طبیعت خراب ہو گئی ہے ایمبولنس بیجی گئی ہے پہنچے ہیں پینتالیس منٹ میں پلمونی ریڈیما ڈیولپ ہوا ہے تمام ریکارڈ موجود ہے ایکسپائر کر گئے ایکسپائر ہو گئے وکیل صاحب کا میں ریکارڈ ابھی بیجواتا ہوں یاکوب کو گاڑی میں آپ لے لیں گے فائل ہے اب آپ دیکھیں پندرہ سے اٹھارہ دن رہے ہیں ہمارے پاس ہر پازیبل ٹریٹمنٹ کو پروائیڈ کی گئی ہے ریکارڈ موجود ہے جو ایکسریل ہی گئے چلو اگر میں ڈاکومنٹ کو غلط بنا سکتا ہوں ایکسریل جو پرنٹڈ وہاں موجود ہے اس کے نام سے وہ تو ابھی سی آر ڈی آر میں موجود ہیں جب ہمارے پاس آئے ہیں آپ گھر میں کورن ٹائم تھے آپ کب سے بیمار تھے جو سب سے بڑا ہمیں پرابلم آ رہا ہے عوام کی طرف سے جب بالکل کرٹیکل ہو کے لاسٹ سٹیج پہ پہنچ رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں مادریٹلی اللہ آپ ہمارے پاس پہنچیں وینڈ کی کنڈیشن ہو رہی ہے بائی پیپ کی کنڈیشن ہو رہی ہے ہسپیٹل تشریف لا رہے ہیں وکیل صاحب جب آئے ہیں بائی لیٹرلی نمونیا تھا پہلے دن کا ایک سرے موجود ہے ان کے نام سے اس کے بعد جو بیچ میں ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ پلازما جو اچیومنٹ ہماری دو تھی ایک ہم نے اس پر میں آؤں گا کہ پلازما فریسز بلوچستان میں سٹارٹ کر دیا گیا ہے اور ایکٹیمرا انجیکشن جو ٹرائل بیسنس پہ یہ چیز سرے بتا دوں کہ یہ بھی امام میں ایک پینک پلا ہوئے کہ ایکٹیمرا انجیکشن جیسے پیشنٹ پہنچتا ہے اس کے لئے ایک پروٹوکول بھی ہے کہ کس پیشنٹ کو لگایا جائے گا اور یہ اب بھی انڈر ٹرائل ہے یہ بھی میں نے بات کرنی تھی کہ نہ ہوگے کوئی کمپنیز اور دوسرے اور دوسرے لوگ یہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو تمام کمپنی وینڈرز بیڈرز یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں پرائز کوئی چھپا دیتا ہے پرائز ہائی کر دیتا ہے تو یہ اب تک میں بتاؤں ایک جواب ہم نے دیا ہے کہ اب تک کرونا کا علاج نہیں ہے بات ختم ہو گئی نو ایکٹیمرا نو پلازما فریسس یس ان ٹرائل بیسس یہ جو پروسس میں ہیں ان پراسس یس ریکوری ہو رہی ہے اب ایکٹیمرا جن کو لگایا جا رہا ہے ان کی بھی ریکوری ہو رہی ہے جن کو نہیں لگایا جا رہا ہے ان کی بھی ریکوری ہو رہی ہے جن کو لگایا جا رہا ہے ان کی ڈیتھ بھی ہو رہی ہے جن کو لگایا جا رہا ہے نہیں لگایا جا رہا ہے ان کی بھی ڈیتھ ہو رہی ہے ہر آدمی ایکٹیمرا کے پیچھے ہے یہ ڈرگ آف چوائس نہیں ہے ڈرگ آف چوائس وہ ہوتی ہے جیسے ملیریا کے اگنسٹ ہے ٹی بی کی انٹی ٹی بی کوئی لیتا ہے پیشنٹ ریکاور ہو جاتا ہے یہ ڈرگ آف چویس نہیں ہے علاج نہیں ہے تو عوام اس سے بھی میں ان کو ایک آگئی دینا چاہتا تھا کہ یہ ٹرائل بیس پہ ہے ہم نے منگائی تھی ہم نے دی لیکن ابھی تک کوئی ریزلٹ کسی کنسلٹنٹ یا ابھی تک اویٹڈ ہے بتایا نہیں گیا کہ اس کے بغیر کووڈ کا مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ ابھی تک نہیں بتایا گیا نمبر ایک تو وکیل صاحب کے میں بتا رہا تھا کہ بائی لیٹرل نمونیا کے ساتھ آئے ہیں یہ میں ڈاکومنٹ لائیا ہوں آپ لوگوں کے لئے اس لیے کہ جب مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپریشیٹ تو نہیں کیا جاتا کہ ڈاکٹر جو چھتیس یتیس گھنٹے کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ جا کے چیک کریں گے اٹھالیس گھنٹے بھی ایک ڈاکٹر نے ڈیوٹی دیئے نرس نے بھی دیئے پیرا میڈکس نے اسے الٹا گالیاں پڑ رہی ہیں کہ یہ ہمارا پیشنٹ اگر یہ پیشنٹ بی ام سی میں فوت ہو رہا ہے یا شیخ زید میں جس دن یہ وفات کر گئے ہیں وکیل صاحب اس کے شاید دوسرے دنے رات کو درمومن ناصر صاحب بھی وفات کر گئے آغا خان سے تو آغا خان والے بھی غلط تھے ہم سے زیادہ شاید صوفیسٹیکیٹڈ ایک کیپمنٹس امریکہ کے پاس ہیں وہاں ہم سے زیادہ ڈیوٹھ ریٹ ہے اسپین آپ کے سامنے ہیں اٹلی آپ کے سامنے ہیں یہ تو میرا اللہ کے پاس ہے موت زندگی ہم صرف کوشش کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس کو ایک ٹیمرہ بھی لگائی گئی ہے ریکارڈڈ ہے جو جو بائی پیپ پہ تھے بائی پیپ لگا دیا گیا یہ کہا گیا کہ صرف آکسیجن نیزل کینولا تھا اور نہیں تو ہمارے پاس اس کی پکس موجود ہیں کہ وکیل صاحب بائی پیپ پہ ہمارے پاس پکس موجود ہیں تو خدا رہا یہ چیزیں آپ اپیشیٹ کریں آپ کے لوگ ہیں میڈیکل پرسنل یہ جنگ لڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہیں چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں یہیس ہمارے پاس ایچ آر کی کمائی ضرور ہے کہ جیسے آفت آئی ہے ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے یہ گورنمنٹ تیار نہیں تھی یہ امرجنسی بیس پہ ہمیں یہ تمام چیزیں کرنی پڑی ہیں سب انوال ہو گئے گورنمنٹ بلوچستان پاک آرمی فیڈرل گورنمنٹ وزیراعظم صاحب نے وزیٹ کیا چیمس صاحب نے بی ام سی کا وزیٹ کیا خود پریکٹیکلی تمام چیزوں کو دیکھا ہے اس لیے میں نے آپ کو دعوت دیئے کہ شاید ہم یوٹ بول رہے ہیں آپ دیکھیں آپ کی کمیٹی ہمیں بتا دے کہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں ٹیسٹنگ کیپیسٹی اس وقت آپ کی میں وکیل صاحب کیا پورا کروں ٹھیک ہو گئے تھے اکسیجن سیچوریشن ان کی ٹھیک ہو گئی تھی اس کے بعد ان کو پھر نمونیاں ہوا ہے اے آر ڈی ایس جس کو کہتے ہیں ایکیوٹ ریسپائرٹری ڈسٹریس سینڈروم یہ کرٹیکل کنڈیشن ہے لاس ٹرمینل سٹیج ہے انہوں نے ڈیولپ کیا ریکارڈڈ ہے تو اگر یہ چیزیں ہم بچا سکتے تو ڈاکٹر خود نہ مرتا یہ تو اللہ کے آدمے ہیں یہ تمام چیزیں ہم نے کی ہیں اس کے باوجود ہمیں انگالیاں بڑی ہر چیز ہم کر رہے ہیں مطلب آپ بتاتے ہیں کہ کیا کیا جائے اور کوئی ہمیں بتا دے اور کہیں سے لے آئے ہم چھوڑتنے کے لیے تیار ہیں ڈاکٹر کوئٹ کرتے ہیں کیا اور کوئی بہتر کرتا ہے ہم پوزیشن بدل لیں گے اور پوزیشن سنبھالے آغا خان والا ساؤتھ سٹی والا زیاؤدین وہاں شفاہ انٹرنیشنل وہاں بچ رہے ہیں وہاں کوئی ٹریٹمنٹ ہے وہ لے لیں ہم والنٹیرلی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تو یہ خدا رہنا کہ آپ کے توصل سے پہنچے کہ کائنڈلی اس کو کم از کم کسی ریسپانسیبل بندے سے پوچھ لیا جائے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ کیا کیا گیا یہ ریکارڈ ہے ساری ہسٹری موجود ہے ایک ایک راؤنڈ موجود ہے ٹکو کارڈیو گرافی ای سی جی ایکس ریز ایوری تنگ کیا کریں بطلب کیا دیں بچائے تو رب میرا ہم تو نہیں بچا سکتے ٹیسٹنگ کے پیسٹی یہ ہے کہ اس وقت تین پی سی آر مشینیں آپ کی فاطمہ جنہ میں کام کر رہی ہیں ایک شیخ زید میں ایک بولان میڈیگل کالیج میں جب آپ کے پاس پی سی آر مشین ایک تھی آج گورنمنٹ بلوچستان نے یا انڈی اے میں فیڈرل نے آپ کو پانچ پروائیڈ کی ہے پانچ ہیں دو کل آ رہی ہیں یہ ہو جائیں گی سات جب آپ کی ٹیسٹنگ کے پیسٹی بڑھ جائے گی تو آپ یہ دو سے دھائی ہزار ٹیسٹ تک آپ کے ڈیلی ہوں گے یہ ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں کٹس جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ سنتالیس ہزار کے قریب ہمارے پاس موجود ہیں یہ بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی وہ کٹس نہیں ہیں ان کے پاس فارٹی سیون تھوزنڈ مور دن فارٹی سیون تھوزنڈ پلس جو ہمارے پاس ٹیسٹنگ ٹیسٹ کرنے کے لیے وی ٹی ایم وہ موجود ہیں جو پی سی آر ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ بیس ہزار کے قریب ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم آئندہ اگر دو ہزار بھی کر لیں تو کم از کم دس دن کا کی کٹس ہمارے پاس موجود ہیں اور تیسرے چوتھے دن ہمارے پاس آور پہنچ رہی ہیں تو یہ حالت آپ کی لیب کی ہے کہ آپ کے پاس ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی مواد موجود ہے اور جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ بھی بلک میں آپ کے پاس موجود ہیں بہترین پروفیسر وہاں موجود ہیں پروفیسر ندیم سمجھ صاحب پروفیسر مالک صاحب وہاں شفٹ میں کام کر رہے ہیں اس لیے میں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ جا کے کل دیکھیں بی ایم سی میں کل بی ایم سی میں ہم نے پروفیسر باقی دورانی پروفیسر ظاہر صاحب جو نیئر آباوٹ ٹو ریٹائر ہیں ان کی روستر میں نام کل ڈال دیا گیا ہے اور کیا کیا جائے اور کیا کریں بطلب ڈاکٹر ہم کیا کریں پروفیسر بھی ڈیوٹی دے ادھر ہر چیز میں نے کل ایولیبل کرا دیئے کافی چائے کہ آپ شفٹ میں آئیں پروفیسر فیزیکلی منٹلی فٹ رہے آفیسر بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے ڈیوٹی کریں انہوں نے اپنا نام بھی دے دیا ہے اور کیا ڈیوٹی دیں ساٹھ سال کا پروفیسر بھی دے رہا ہے ینگ ڈاکٹرز پہ آ جائیں ینگ ڈاکٹرز آپ کے چوبیس گھنٹے چھتیس گھنٹے ڈاکٹر آجمل کی صرف بات بتا دوں میں آپ کو ڈاکٹر ابراہیم کی بات بتا دوں جو آئی سیو میں کام کر رہے ہیں آپ جا کے چیک کریں میں نے تو دعوت دی ہے آپ کو بلینڈ سڈن جائیں آپ کسی کو بتائے بغیر چھتیس چھتیس گھنٹے صوفے پہ لیڑ جاتے ہیں اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے ینگ ڈاکٹرز ڈیوٹی دے رہے ہیں نزدیک رہ رہے ہیں ہسٹلوں میں موجود ہیں آج ہر ڈپارٹمنٹ آپ کا ینگ ڈاکٹرز چلا رہے ہیں جتنے بھی یہ ینگ ڈاکٹرز ہیں پورسٹ گریجوئٹ اسٹوڈنٹ ہیں آپ طرح جا کے دیکھیں کوویڈ کوویڈ سے پہلے یا بعد کوویڈ کی بھی آپ جس وقت بھی کال کریں راؤنڈ دا کلاک موجود ہیں ییس جیسے پہلے میں نے کہا ضرور ہمیں بھی خامیہ ہیں ایچ آر کی کمی ہے ہیومن ریسورس کی جو ٹیکنیکل لوگ ہیں جو ان وینٹ کو چلانے والے ہوں تو پھر میں اس بات پہ آوں گا تو آپ نے کیوں نہیں وینٹ لگائے پہلے کتنی حکومتیں گدری ٹرشریہ کیر آسپیٹلز میں وینٹ نہیں تھے جب آپ کے وینٹ نہیں تھے تو ہیومن ریسورس نہیں تھی اب وینٹ بھی ہم نے دے دیئے تو اب تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ کل پر سو وینٹ بھی پہنچ جائے اور دو دن کے اندر تمام ایچ آر بھی تیار ہو جائے یہ کیسے جو ہمارے پاس موجود تھے ہم نے نشست کی صورت میں ان کی ٹریننگ شروع کر دیئے ڈاکٹرز بھی ٹرینڈ ہو رہے ہیں نرسز بھی ٹرینڈ ہو رہے ہیں پیرا میڈکس بھی اس لیے تو یہ چار آسپیٹل چل رہے ہیں پھر ہم یہ نکال رہے ہیں پروڈکشن کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لے گے گا اس ایچ آر کے ٹیکنیکل لوگوں کے سٹریم لائن ہونے میں ہر چیز انشاءاللہ موجود ہے ہمارے پاس کسی امام کو کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تمام چیزیں آپ کو مدہ اپنا بیان کر دیا سب چیزیں کلیریفائی کر دیا کہ گیورنمنٹ کیا کر رہی ہے پروپیگنڈیز کیا ہو رہے ہیں پی پیز کٹ ہیں تمام اس وقت بھی آپ آسپیٹل کے ایم ایسز آپ کے پاس موجود ہیں آپ باہر نکلیں ابھی کال کر کے دیکھیں کہ آپ کے پاس پی پیز موجود ہیں سویپر سے لے کر کنسلٹنٹ تک کوئی ایسی ہرسپیٹل نہیں جس کے سٹور میں تین سے چار ہزار سے کم پی پی کٹ موجود ہیں انکلوڑنگ گاغلز انکلوڑنگ اینڈ نینٹی فائیو کورال کوئی بتا دے باہر نکلے بھائی بہن میرا بہری اور باہر فون کر کے مجھے بتا دے جس کو بھی آپ فون کرنا چاہتے ہیں اور کیا دیں ایکیوپٹ بھی ہیں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں میں نے بتایا کہ ٹیکنیکل لوگوں کی کمی آ رہی ہے کبھی اگر یہ سو جاتا ہوگا تو دو منٹ میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ڈاکٹر وہ بھی انسان ہے نرس بھی انسان ہے پیرامیٹس تجھے میں معافی چاہوں گا کہ کہیں تھوڑا سا گئے پا جاتا ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو بھی سٹریم لائنگ کریں کہ ہم ٹیکنیکل لوگ ہیں ہم نے یہ ایک دفعہ نہیں کو تین دفعہ تجویز دے چکے پھر اس کانفرنس کے ذریعے بھی جو میٹنگز ہوئیں ہائی پروفائل میٹنگز میں بھی کہ جناب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں آپ نے دیکھا کہ ایمپلیمنٹ کرنا ان چیزوں کو جو اسٹیٹ کے رسپانسبلٹی ہے یہ ان کا کام ہے ہم نے اپنے ڈیوٹی دینی ہے اپنی تجاویز دینی ہے باگی کام ہے گورنمنٹ کا وہ لاگ ڈاؤن نہیں کرتی جیسے آئیں گے مریض جس صورت میں جس حال میں بھی ہم ٹریٹ کریں گے لاگ ڈاؤن کے بعد کرفیو کے بعد بھی آئیں گے بھی ہم کریں گے یہ ان کا کام ہے بار بار کہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا تو بار بار میں اس کو نہ دوراؤں گا ہماری تجویز یہ تھی ٹیکنیکلی وہ نامانے ہماری تجویز تھی ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے اب میں ایک ڈاکٹر ہوں اور مجھے یہ کوئی کہے کہ ایک بے نظیر پل جو بنی تھی اس میں کچھ درانیں پڑ گئی ہیں اذا اپنی ایکسپرٹ اپنین تو دیں تو اب میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں انجینئر کا کام کروں اب وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کرتا رہا ہے میں ٹیکنیکل ہوں آئیم اتھارٹی یہ تین چار سوال ہیں پہلا سوال تھا کہ آپ کا پچھلا رویہ آٹیکنگ تھا آج آپ ڈیفنسیو ہیں نہیں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پچھلے دفعہ جب میں نے دو تین دفعہ کہہ دیا یہ ایک تجویز تھی یہ آٹیکنگ نہیں ہم نے تجویز دی ٹیکنیکلی کہ یہ کریں گے تو یہ پینڈیمک کو آپ کنٹرول بھی کریں گے اس کے آگے بند بھی بادیں گے ایمپلیمنٹ کرانا ان کا کام تھی سیکنڈ پھر آپ نے کہا کہ جی جام صاحب نے بھی کہا ہے اور حکومت بھی کہہ رہی ہے اور یہ مشورہ دے رہی ہے کہ آپ گھروں میں کورنٹائن ہوں میں بھی کہہ رہا ہوں میں نے پہلے بھی کہا کہ جب مائلڈ علامات ہوں آپ کو فلو لائک جس طرح پہلے آپ کو زکام لگتا تھا تو آپ گھر میں آئیسولیٹ ہو جائیں جب شارٹنیس آف بریتھ شروع ہو اگر آپ کو اب سانس میں تکلیف ہو رہی ہے تو کنسٹ کریں ڈاکٹر کو اور آپ پہنچ جائیں تیسرا سوال تھا آپ کا کہ جناب آپ کی کواڈینیشن نہیں ہو رہی تو کواڈینیشن ٹیکنیکل لوگوں سے کی جاتی ہے آپ میڈیا کے ٹیکنیکل لوگ ہیں مجھے میڈیا کے بارے میں کسی چیز کی پوچھ نہیں تو میں آپ تمام بہن بھائیوں سے پوچھوں گا جب آپ کو کوئی ٹیکنیکل چیز پوچھ نہیں ہے تو مجھ سے پوچھیں مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی سے ٹیکنیکل کسی کو ایڈوائز کہ میں اس طرح آپ نے بولنا ہے اس طرح کہنا ہے وہ پوچھ کے آ جائے میدان میں اس کا کام ہے جس نے بھی یہ چیز کرنی ہے جس نے پروپیکنڈا کرنا ہے کانفرم کرے جس نے پریس کانفرنس کرنی ہے ہم سے پوچھے ہم سے ڈیٹا شیئر کرے اس لیے تو میں نے آپ بھائیوں کو دعوت دی کہ آپ لوگ جائیں اور جو میں نے کہا ہے ان چیزوں کو گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں بات ختم ہو گئی تو آتھارٹی بات یہ ہو گئی جب میں نے آپ کو دعوت دے دی کہ ہمیں بتائے بغیر سڈن جائیں گے یہ آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا ہے یہ تمام چیزیں بھی دیکھیں گے مریض بھی دیکھیں گے یہ تمام چیزیں دیکھ کے پھر مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے جھوڑ بولا تھا پریس کانفرنس میں یا چیزیں صحیح تھی باقی آکے جو بھی ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل بولیں میں ایک رسپانسیبل پوسٹ پہ ہوں میں نے آپ کو بتایا ہے اپنی رسپانسیبلٹی لیتا ہوں میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں ٹیکنیکلی چیزیں بتا رہا ہوں اور اس چیز کا ٹیکنیکل بھی میں ہوں نائنٹی پلس اس وقت میں نے پہلے ارز کیا کہ آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے ٹیسٹنگ کیپیسٹی جب آپ یہ بڑے گی ہمارے پاس دو مشینیں اور بھی آ گئی ہیں تو آپ یہ خود دیکھیں گے کہ آپ کے ٹیسٹ کتنے پازیٹیو آ رہے ہیں کتنے لوگ کرٹیکل ہیں اب ہم دو چیزیں کر رہے ہیں ایک رینڈم جا رہے ہیں رینڈم ہم کر رہے ہیں اور کلسٹرز جہاں جن جن کلیز مالوں میں ہمیں یہ پتا چلا کہ یہاں لوگ زیادہ ہیں وہاں بھی ہم ٹیمیں بیجنا شروع کریں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری پریڈکشن کیا تھی اور کہاں کچھ کچھ ہم نے ٹیمیں بیجی ہیں کہ جو ڈیٹس ہو رہی ہیں ان کا بھی ریکارڈ یہ اگلی انشاءاللہ میں نے پریس کانفرنس کی تو اس میں تمام چیزیں واضح ہیں یہ جس طرح میں نے پریڈکشن پہلے کی تھی میں نے آپ کو کہا دیکھیں کہ اس وقت جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ کی بڑھ رہی ہے اس سے اس وقت آپ فارٹی فارٹی پائی پرسنٹ کو پہنچ چکے ٹھیک ہی جو نہیں ہے یہ ہمارا جس طرح میں نے اس وقت آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بیس فیصد دی تو میں نے آپ کو کہا تھا نوے لاکھ آپ کے لوگ انفیکٹ ہوں گے یہ ہمارا اسٹیٹیٹکس ہے یہ ہمارا ہم نے پریڈکشن ہے اب بھی یہ نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو یہ متاثر ہیں ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کے سامنے آ جائے گا اس لیے سے بچیں لوگ دور رہے ہیں جو پر ایس او پی ہے اس پر عمل کریں